موسیقی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کا دس روزہ جسمانی ریمان اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیب نے احتساب عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استدا کی تھی سابق وزیریالہ کے بکلہ نے ریمان کی مخالفت کر دی قوم کے نوپے کروڑوں پہ بجائے کرپشن کرنے والوں کو رنگے ہاتھ ہو پکڑا لٹیرے آپس میں مل گئے دوام الزامات بے بنیاد ہیں ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی اپنی نید اور صحت خراب کر کے عوام کے لیے کام کیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو موقع احتساب عدالت میں پیشی شہباز شریف بکتر بن گاڑی سے اترے لفت تک آئے بال سموارے اور جج کے چیمبر تک گئے چیمبر میں سماد کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت میں آئے سماد کے بعد پھر لفت سے نیچے آئے بکتر بن گاڑی تک پہنچے رش کی وجہ سے خادمیالہ کو اپنے ہی جانساروں کے دھکے لگ گئے آپوزیشن لیڈر لڑ کھڑا گئے کچھ لمحے توازن بھی کھو بیٹھے پھر حمد کی گاڑی کے دروازے کا سہارہ لے کر چڑ گئے حیلکاروں نے کسی کو گاڑی کے قریب نہ بھٹکنے دیا شہبہ شریف نے احتساب عدالت پیشی پر سخت بھیڑ لیگی رحمہ اور کارکنوں کی کسید آداخ نے گاڑی کو گھیڑ لیا بکتر بن گاڑی پر چڑھنے کی کوشش خواجہ عمران نظید ڈت مگا کر گاڑی سے نیچے آگرے عدالت کے اندر بھی افرات افریقے مناظر غیر متعلقہ عفرات کو عدالت سے نکال کر گاربائی شروع کی گئی سابق وزیرعالہ کی عدالت میں پیشی لہو نیوز پھر سب کت لے گیا پربت اور سب سے پہلے لمحہ بلہمہ کی کوریج سیکیورٹی کی چھ گاڑیوں کے علاوہ ایک ایمبولنس بھی ساتھ رہی عدالت سے نیب آفیس تک کے مناظر صرف لہو نیوز کی سکرین پر احتساب عدالت میں پیشی کے بعد شہباز شریف نیب حوالات منتقل دوپہر کے کھانے میں شہباز شریف نے سادہ غزہ کھائی تحقیقاتی ٹیم کی شہباز شریف سے پوچھ کر دس دن تک آپ کے پاس ہوں آج آرام کرنے دیں شہباز شریف کا ٹیم کو جواب بڑے بھائی کی بھی چھوٹے بھائی سے ملاقات کے خواہش ملاقات کے لیے ڈی جی نیب کو درخواس بھیج دی حمزہ شہباز کا بھی نواز شریف سے رابطہ پارٹی امور مشاورت سے چلانے پر اتفاق شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی راہنما برہم حکومت اوچھے حد کنڈوں پر اتھر آئی شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا مریم اورنزے حالات قراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے لائیں گے شاشتہ پرویز ملک دھاندلی زیادہ حکومت نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے رانہ سناؤلہ شہباز شریف نے قوم کے عرب روپے بچائے جس کی سزا دی جا رہی ہے پرویز ملک شوبے کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے خاجہ امران نظیم لیگی راہنماوں کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا انکان قانون کے تحرے ڈی جی نیب نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے چیرمن نیب کو غط لکھ سکتے ہیں نواز شریف مریم نواز کیپٹن سبتر کے نام پہلے سے ہی ای سی ایل میں شامل ہے شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج لیگی راہنماوں کو مہنگا پڑ گیا ایم این اے وحید عالم خان اور ایم پی اے میاں مرغوب کے خلاف مقدم عدل دونوں راہنماوں نے لوگوں کو ساتھ لا کر ریگل چاک پر ٹائر جلائے اور سڑک کو بلوک کیا خانہ سیول لائنز پولیس وزیراعظم امران خان کا کل ایک روزہ دور پر لاہور آنے کا امکان وزیراعلا عثمان بزدار اور گورنر پنجاب سے ون آن ون ملاقات شریف کا حصہ وزیراعظم کابینہ اجلاس میں سو روزہ پلان اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ لیں گے مسلم لیگ نون کی غلطیوں پر غلطیاں سولہ اکتوبر سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی پنجاب حکومت نے سولہ اکتوبر کو بجڈ اجلاس بولا رکھا ہے اوپوزیشن نے شہباز شریف کی گرفتاری پر بحث کے لیے ریکوزیشن جمع کرائی پہلے سے جاری جلاس میں کوئی اور کاروائی نہیں ہو سکتی حنیف عباسی کی کامپ جیل منتقلی کا معاملہ حنیف عباسی کو کوئی بمائن لاحق نہیں پی آئی سی ڈاکٹرز کے ریپورٹ سوپریڈنٹنٹ کامپ جیل کو موصول سانے مورل ٹاؤن پر دوبارہ جی آئی ٹی بنانے کی درخواست پر سمات تاہر القادری کے خود پیش ہو کر دلائل متاثرین دباؤ کے باعث پیش نہ ہوئے یک طرفہ کاروائی کی گئی سانے بلدیا ٹاؤن کی طرح دوبارہ جی آئی ٹی بنائے جائے تاہر القادری کی استدہ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت پروسیکیوشن اور ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے سانے مورل ٹاؤن کے مقدمات کی سانے مورل ٹاؤن میں دو بار سمات کا حکومت دیا مہنگے داموں پانی کی فراؤن سپریم کورٹ نے تمام منرل وارچ کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دیئے ہم کش کر کے پانی بچا رہے ہیں اور آپ پانی نکال کر بیچ رہے ہیں منرل وارچ کمپنیز نے اربوں روپے کمائے چیف جاسٹس پاکستان ایڈوکیٹ جنرلز بھی آ کر بتائیں کہ کیا کے نرک ہونے چاہیے چیف جاسٹس عدالت نے تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسزاری کر دیئے سپریم کورٹ نے نیب کو سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے مالکان کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا سب کیمپس والوں نے تعلیم سے فراؤٹ کیا وائس چانسلر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیار ویسی سرگودہ یونیورسٹی اچھے آدمی لگتے ہیں ان کو بھی تحقیقات کا حصہ بنائیں چیف جاسٹس میاں ساکر نسا ساپک کمیشنر اوورسیز پاکستانیز کمیشن افزال بھٹی نے سپریم کورٹ کو تنخاؤں کی مطمئے حاصل کی گئی رکھوں واپس کرنے کی اکین دہانی کروا دی افزال بھٹی اپنا پلوٹ پروکٹ کر کے رکم جمع کروائیں اور اس کے بعد بیرونے ملچ جا سکتے ہیں چیف جاسٹس طبی فضلے سے متعلق از کن نوٹس میں پنجاب حکومت کو فضلے کو ٹھکانے لگانے کیلئے جگہ تعمیل کرنے کا حکم محلت کے باوجود کا مکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی چیف جاسٹس ساکر نسا شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد شہر مہتجاہ جلے انتظامیہ نے تجاوزات کے خیراب آپریشن غیر معاینہ مدت کے لیے روک دیا آپریشن اب شہر کے حالات کو مندے نظر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے ڈی سی لاہور کیپٹن اٹائیڈ انوارالہ میک میک سائز پرید کوٹ ہاؤس کی امارت خطرناک قرار دے دی گئی امارت خستہار ہو چکی کسی بھی وقت گر سکتی ہے بیلڈنگ کا فوری طور پر سربے کروایا جائے میک میک سائز نے مراسلہ جاری کر دیا ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین پھر سڑکوں پر آ گئے لیبرٹی چاک میں مظاہرے کے دوران سڑک کو بلوک کیے رکھا متاثرین کا نیب سے سوسائیٹی مالکان کے خلاف موثر ادامات نہ کرنے کا شکبہ مسلم لیگ نون والے ڈان بن چکے ہیں ساتھ رفیق اس حلقے کی ورہ سے گھرہ پتی بن گیا گندہ پانی گیس کی کمی این اے ایک سو اکتس کا بیڑا گھرک کر دیا شہید کا بیٹا ہوں وزارت کی ضرورت نہیں ہماریوں اکتر کا والٹر میں خطاب کہا امران خان کی سیٹ جیت کر انہیں توفے میں دیں گے باب پاکستان کی تعمیر فوری شروع کی جائے گی بے شرم حکمرانوں کے ہوتے ملک ترقی نہیں کرے گا عوام کا وزیراعظم آج بھی نواز شریف ہے چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے چور دروازے سے ہی باہر جائیں گے شاہد قاقان اباسی کا انتقابی مہم کے دوران خیطہ ملک میں دھاندلی کی بانی نون لیگ ہے لٹیروں کو سزا ملنی چاہیے شہباز شریف گرفتاری کے مستحق تھے ہم قوم کے خیر خواہ ہیں ملکی ترقی چاہتے ہیں مرحاظر قرآن سیکیٹیریٹ میں یوم تاسیس کی تقریب سے ڈاکٹر تاہیل کاثری کا پھیتا زمنی الیکشن اسادزہ پر پابندیاں لگ گئی اسادزہ اور نون ٹیچنگ سٹاف الیکشن سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے کاننن میٹنگز میں شرکت اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تصاویر بنوانے پر بھی پابندی آئے ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر کو مراصلہ موصول تمام سکول سربراہان کو ہدایات جاری ڈاکٹرز خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں زمین پر مسیحائی کی ذمہ داری سومپی ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے ساری زندگی جد و جہد کی انسانی خدمت کی حقیقی جزا صرف آخرت میں مر سکتی ہے یاسمن راشد کا کالیج آف پیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے بانوے کانویکیشن سے خطاب آلہ کارکرتکی دکھانے والے گریجویٹس میں بیڈلز کی مقصی صبحی وزیر سنت نیاسم اقبال کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ڈریسٹریک اسمبلی حفیب صدیقی کی بھی شرکت پی پی ایک سو ایک آون کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہلکے کی صفائی کے لیے مہینہ صفائی منانے کا فیصلہ پی پی ایک سو ایک آون کو مورل صوبائی ہلکہ بنائیں گے میاں سمام اقبال گارمن کالج یونیورسٹی میں قلدیب نائر کی یاکمی تقریب مندرہ نائر نے کہا دادا نے پونی عمر پاک بھارت دوستی کا پیغام پہنچایا افسوس کے امن کی بات کرنے والوں کو شک کے نگاہ سے دیکھا گیا پی ایچ ایف ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس کی اندرونی کہانی لاہو نیوز منظر عام پر لے آیا ملک بھر کی آٹھ ہاکی ایسوسییشنز میں پانچ کیس سیکیٹریز کی عدم شرکت صدر پی ایچ ایف اور سیکیٹری کی ایشین گیمز میں ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش صدر سیکیٹری نے پلیئرز بائک آٹ اور جگہ سائی کو مالی مسئلہ قرار دے لیا اور چیف اوپ نیول سٹاپ اور پاکستان ہاکی ٹارنمنٹ ناشنل بینک اور بامتہ کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئی فائنل میچ کل کھیلا جائے گا